اسلام علیکم کاشکر بھئیو میں ڈاکٹر محمد تانیز چودری زرافتی لڑکا ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کاشکر بھئیو آج کی ویڈیو میں میں شاخ تراشی کے حوالے سے بات کروں گا ترشاوہ پھلوں کے اندر جیسا کہ کنوں مالٹا کے اندر ہم لوگ بغات والے کیا کرتے ہیں کہ ہم چار پانچ جو ایکسپرٹ بندے ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں شاخ تراشی کے لیے جبکہ ان کو شاخ تراشی کا صحیح پتہ نہیں ہوتا کاشکر بھئیو میری آج کی ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگی کہ آپ نے باق کے اندر شاخ تراشی کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے شاخ تراشی کرنے کے بعد آپ نے باق کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کون کونسی شاخیں ہیں جو کٹی جائیں تو پھل زیادہ بنتا ہے پیداوار زیادہ آ رہی ہوتی ہے شاخ تراشی کے بہترین اصول اگر آپ نے آج سیکھنے ہیں تو میں آج اپنی ایکسپرٹی اور اس کے لحاظ سے آپ کو بلکل تفصیل کے ساتھ ہر بات بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے ایک منٹ بھی آگے نہیں کرنا ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ساتھ ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو کاشکر بھئیو بینہ کسی دیر کے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کاشکر بھئیو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شاخ تراشی ہوتی کیا ہے وہ شاخیں جو سوک گئی ہوں وہ شاخیں جو بیمار ہوں وہ شاخیں جو پھل نہ دیتی ہوں ان کو کاٹ دینا اس عمل کو بولتے ہیں شاخ تراشی ایک اور بات بات نہیں بلکہ وہ ٹپ ہے آپ کے لئے کاشکر بھئیو جو جنوری کا مہینہ ہے وہ بڑا موضوع ہوتا ہے شاخ تراشی کے لئے تو آپ نے سال کے شروع میں آپ شاخ تراشی لازمی کریں شاخ تراشی تین درجے پر کرنی ہے ایک تو جب آپ پودہ نرسری سے لاتے ہیں تب آپ پودے کا ایک بڑا تین اوپر والا حصہ جو ہے وہ چوٹی سے کاٹ دیں تاکہ پودے کا اور جڑ کا جو تناسب ہے وہ برقرار رہے کیونکہ بعض دفعہ نرسری سے پودہ لگاتے ہیں آپ اور وہ سوک جاتا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چوٹی سے ایک بڑا تین حصہ نہیں کاٹا ہوتا دوسری شاخ تراشی جو ہے آپ نے پھل لانے سے پہلے کرنی ہے اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو بیمار شاخیں ہیں ان کو آپ نے کاٹ دینا ہے جو سوکھی ہیں وہ شاخیں آپ نے کاٹ دینی ہے اور نمبر تین پہ جب پودہ جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے تب آپ نے یہ تیسرے درجے والی شاخ تراشی کرنی ہے تب آپ نے سوکھی ہوئی جتنی بھی ٹہنیاں ہیں وہ کاٹ دینی ہے تو یہ تو ہو گئے تین درجے اب میں نے بار بار اس الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ شاخ کو کاٹ دیں سوکھی ہوئی اس کو کاٹنے کے میں آپ کو ساتھ اصول بتاؤں گا کہ شاخ تراشی کے ساتھ بہترین اصول کون کون سے ہے بس ان کو آپ ذہن میں رکھ لینا یقین کریں آپ بہترین پھل لیں گے پھل کا سائز بھی موٹا ہوگا جوسی ہوگا آپ کا ریٹ بھی مارکٹ کے اندر ماشاءاللہ مناسب لگے گا وہ ساتھ کون کون سے اصول ہیں تو نمبر ون اصول یہ ہے کہ جب آپ شاخ تراشی کر رہے ہو نا جو خوشک شاخ ہے اس کو جہاں سے آپ کاٹ رہے ہوں گے نا اس سے دو انچ اس کا جو سبز والا حصہ ہے آپ وہاں سے اس کو کاٹیں مطلب وہ دو انچ والا جو حصہ ہے نا سبز وہ بھی ساتھ آنا چاہیے کٹائی کے اندر اس سے کیا ہوگا پودے کی بڑھوتوی اچھی ہوتی ہے نمبر دو شاخ تراشی کے لیے جو آپ ازار استعمال کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا چھلکا جو ہے وہ نہیں اترتا تہنی جو ہے وہ زخمی نہیں ہوتی نمبر تین شاخیں ہمیشہ ترچھی کاٹنی ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اس طرح کاٹنی لگانا آپ نے تھوڑا سا کاٹ جو ہے وہ سلانٹنگ لگانا ہے ترچھا کاٹ لگانا ہے شاخیں جب آپ خوشک شاخیں اور بیمار شاخیں کاٹ چکے ہوں تو اس کو فوراں ان پودے کے نیچے نہیں گرا دینا ان کو ایک بورے کے اندر لپیٹ کے ان کو باہر لے آنا ہے اور ان کو کٹھی کر کے آپ نے ان کو آگ لگا دینا ہے اور جلا دینا ہے شاخ تراشی آپ نے جن الات سے کرنی ہے جن کینچی سے کرنی ہے جن ناری سے کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے سرف سے صاف کر کے آپ نے پھر کرنی ہے شاخ تراشی کے بعد آپ نے بورڈو مکسچر جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنا ہے وہ لازمی دینا ہے بورڈو مکسچر کیا ہے میں ویڈیو کے اندر پر ضرور بتاؤں گا سول لاسٹ ون یہ ہے کہ شاخ تراشی جب آپ کر لیں تو اپنے الات کینچی جو جتنے بھی جو چیزیں ہیں وہ صاف کر کے آپ ایک جگہ پہ رکھ دیں تو یہ ہیں سات سنہری اصول جن کے اوپر آپ نے شاخ تراشی کے لیے عمل کرنا ہے سو یہ تو ہوگا شاخ تراشی کے ساتھ بہترین اصول ایک بندہ تھا اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہتا ہے ڈٹسا بس ڈٹسا مجھے نا آئیڈیل موضوع ترین وقت بتا دیں شاخ تراشی کا اور میں نے کہا آپ مہینے مہنے چھوڑو مطلب ذہن میں یہ رکھو کہ کون سا مہینہ ہے مہینے چھوڑو آپ نے پھل توڑ لی ہے کہتا ہے جی توڑ لی ہے میں نے کہا پھل توڑنے اور اس کے بعد نیا پھل آنے سے پہلے پھول لگنے سے پہلے اس کے درمیان درمیان آپ نے شاخ تراشی کرنے سو ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بارڈکس مکسچر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بارڈکس مکسچر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک کلو گرام کپر سلفیڈ لے لینا ہے نیلا تھو تھا جس کو بولتے ہیں وہ لیں اور ایک کلو گرام آپ نے کیلشیم اکسائیڈ جس کو لائم بولتے ہیں آپ نے وہ لے لینا ہے اس کو دس لٹر پانی میں مکس کریں اور آپ پودے کے اوپر اس کی سپریے کر دیں اس پودے کے اوپر لازمی سپریے کریں جس کے اوپر آپ نے شاخ تراشی کی ہے تو کاش کر بھئیو یہ ہے شاخ تراشی کے بہتین اصول ان پر لازمی عمل کریں اور اپنے پھل کی تعداد اور پھل کے سائز کو بڑھائیں کاش کر بھئیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ